انتہائی اہم معاملہ انتہائی اہم فیصلہ جو کہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے سنا دیا گیا ہے اب اس تمام تر فیصلے کے بعد آپ اس تمام تر صورتحال کو کس طرف جاتا دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اب جو آئندہ کی قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی ہونی ہے اور یہی اہم وقت ہے آہ جی اب یہ انہوں نے اس فیصلے میں غالباً یہ کہا ہے کہ آہ جو آہ منحرف آراتین ہیں ان کے ووٹ نہیں گنے جا سکتے آہ تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس میں پھر آہ ایک کنفیوزن ایک عبام پھیلے گا آہ کہ آہ یہ قومی اسیمبلی میں تو صحیح اس کا آہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا مگر آہ جو آہ پنجاب اسیمبلی ہے اس میں کافی منحرف آہ آراتین کی وجہ سے ہی آہ نو کانفیڈنس آہ موشن بزدار صاحب کے خلاف کامیاب ہوئی تھی اور پھر آہ حمزہ شعباز صاحب آہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو اور جب آہ یہ ریفرنس بھی پریزیڈنشل ریفرنس ہے اور آہ وہاں حلف اٹھانے کے حوالے سے آہ دیگر جو کابینہ آہ تشکیل دینے اور ان کے حلف کے حوالے سے بھی آہ گورنر پنجاب نے اپنے آہ صدرے پاکستان کو ایک آہ ایک ان سے مشورہ مانگا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ساری سیچوئیشن کامپلیکیٹ کرے گا کہ اب اب سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ ہے کہ آہ کوئی ان منحرف آراتین کے بورٹ نہیں گننے چاہیے تھے تو اب اس کا کیا انپیکٹ ہوگا کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس پہ آہ دیاوا فیصلہ ہے تو وہ ایک مشورے کی صورت اختیار کرتا ہے مگر اس کے باوجود سپریم کورٹ کا مشورہ ہے اور اس پہ بھی آہ ججمنٹس ہیں کہ اس مشورے کو آہ ڈس ریگارڈ نہیں کیا جا سکتا تو میں سمجھتا ہوں اس میں اب کنفیوشن جو ایک سیاسی آہ وہ افرات افری ہے اس میں اضافہ ہوگا سیاسی افرات افری میں اضافہ ہوگا آہ مگر اب اس کا ایفیکٹ کس طریقے سے ہوگا جس طرح سے آپ نے کہا کہ صوبائی اسنبلی میں کیونکہ منہر فراکین نے ووٹ تو ڈالے تھے اور حکومت بھی حمزہ شہباز جو چیف منسٹر ہے ان کی اس لیے وہاں پر بن گئی مگر اب پھر کیا ہونے جا رہا ہے کیا وید افیکٹ آف دس ڈیسیجن یا جو یہ رائے سامنے آئی ہے سپریم کورٹ کی ابھی سے اب وہ حکومت یا انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا یا کس طریقے سے اب یہ معاملات آگے بڑھیں گے یہ یہ چیزیں کہ آیا یہ اس اس فیصلے کا کیا آہ امپیکٹ ہوگا ماضی میں جو ووٹ ہو چکے ہیں ان پر تو وہ تو اب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو تب بھی نظر آئے گا کہ exactly وہ اس پہ کیا امپیکٹ ہے آم سپریم کورٹ نے کیا یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسے کوئی ووٹ ہیں تو وہ automatically گنے ہی نہیں جانے چاہیے اس پہ اب governor صاحب دوبارہ سے اب وہ کہیں گے کہ نہیں آم یہ بزدار صاحب کو ہی میں آم یہ آئینی آہ وزیرعالہ مانتا ہوں بزدار صاحب کیا کوئی اپنی petition اس فیصلے کی بنیاد پہ لے کے جائیں گے کہ آہ حمزہ شریف کو آہ آہ کہ وزیرعالہ بطور وزیرعالہ آہ کام کرنے سے روکا جائے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں کوئی ہو سکتا ہے کچھ حد تک تفصیلے فیصلے میں cover ہوں اور مگر ممکن ہے کہ یہ اب مزید اس پہ litigation شروع ہوگی اور جس طرح میں نے کہا ایک uncertainty مزید پھیلے گی اچھا صلی اللہ دین صاحب اس کا جو مقصد تھا اس کی تشریح کرنے کا وہ یقینی طور پر یہی تھا رائے اس لیے مانگی گئی تھی تاکہ آئندہ کے لیے جو ارکان ایسے ہیں جو انحراف کر جائے ان کو روکا جا سکے مگر کیا اس حوالے سے کوئی رائے یا تشریح سامنے آ سکی ہے اس فیصلے میں دیکھیں بظاہر تو اس میں یہ ہے کہ ان کو اب اگر ان کا vote گنا ہی نہیں جائے گا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو پھر یہ جو ایک آ 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 نہیں جائے گا تو کون بے وقوف ہوگا جو اپنا آہ ووٹ آہ پھر بھی اس کے باوجود اپنی پارٹی ہیڈ کے خلاف ڈالے جب اس کا ووٹ گناہی نہیں جائے گا تو وہ کیوں ڈالے گا اور پھر اگر وہ ڈالے گا نہیں تو پھر آہ کوئی ڈیفیکشن یا ڈسکولیفیکشن کی بات کیسے سامنے آئے گی تو آہ میں سمجھتا ہوں بڑا یہ ایک آہ آہ انٹریسٹنگ فیصلہ ہے اس کی جب تفصیلی اس کی وجوہات سامنے آئے گی تو اس پہ پھر بہتر اس پہ آہ آہ ڈسکشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی جب ڈیٹیل اس فیصلے کی تفصیل کے ساتھ جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا پھر مزید اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے اچھا سلاودین صاحب یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیونکہ اب قومی اسمبلی کے جو میمبران ہیں انہوں نے انحراف کا ان پر الزام تو لگایا جا رہا ہے جماعت کی طرف سے کہ انہوں نے انحراف کیا مگر انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا تو ووٹ نہ ڈالنا اب اس حوالے سے کوئی اس فیصلے میں کی تشریح سامنے آ سکی ہے کہ یعنی پارٹی گائیڈ لائنز کو فالو نہ کرنا پارٹی پر کیونکہ ان کی جانب سے کہا گیا ہمارے ضمیر کی آواز آگئی ہے ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے پھر سندھ ہاؤس سے ہم نے دیکھا کہ تمام تر جو ارکان تھے برامد ہوئے ان کے یہاں پر جو ان کی کردار تھا ان کی سٹینڈنگ تھی اس پر کوئی چیز سامنے آ پائی ہے اس فیصلے میں وہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کوئی ووٹ ڈالا ہی نہیں گیا تھا کئی بلکہ اکثریت جو پی ٹی آئی کے آرکین اسیمبلی تھے انہوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالا جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ منحرف آرکین تھے انہوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالا تو وہاں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی یہ ڈیفیکشن کی بات یا ان کا ووٹ یا نہ گنا یا نہ گنا وہاں تو پومی اسیمبلی پر تو میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی اثر ہوگا لیکن لیکن یہ چیز بھی مدنظر رکھنی ہوگی سلاودین صاحب کے انہی منحرف آقین کے وجہ سے اتحادیوں نے یہ جواز بنایا تھا کہ آپ کے تو اپنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم پھر آپ کو ووٹ دے کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا دیکھیں اس پہ اپنا جو جو بھی ان کی یہ جو سیاسی نیگوسییشنز میں جو بھی باتیں ہوئی تھیں تو مفروضے پہ کسی کو کسی کا ووٹ کن کسی کو ڈسکوالیفائی یا اس کے ووٹ گرنے سے انکار کرنا تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے اس قسم کی باتیں ضرور ہوتا ویسی سیاست میں ہوتی ہیں اکثر پارٹی کے ممبران ناراض ہوتے ہیں نالا ہوتے ہیں ان بھی ہوتا ہے مگر جب کسی نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا تو میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آہ ٹھیک ہے یعنی اگر یعنی اگر قانون کو مد نظر رکھا جائے تو قانون تب ہی لاغو ہوگا ان تمام تر لوگوں پر ان ارکان پر اگر یہ ووٹ ڈالتے بلکل 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 ٹھیک ہے ووٹ کیونکہ نے نہیں ڈالا ان پر اب اب بہت باتیں چل رہی ہیں حمزہ شہباز کے حوالے سے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے کہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ہو یہ سکتا ہے کہ گورنر صاحب کیونکہ ابھی تو گورنر ہی نہیں ہے سپیکر اسمبلی جو ہے ابھی وہ گورنر کا چار سنبھالنے کو تیار نہیں ہے تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اگر وہ چار سنبھال لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار ہی وزیرعال ہے کوئی پیٹیشن فائل کی جائے گی اس حوالے میں سمجھتا ہوں وہ پھر دوبارہ معاملہ کوٹ میں جائے جائے گا کہ اب اب اس صورتحال میں جب سپریم کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کوٹ گننا ہی نہیں چاہیے تھا تو آیا یہ سپریم کوٹ کا فیصلہ پروسپیکٹیولی اپلائے کرے گا یا ریٹروسپیکٹیولی اپلائے کرے گا یعنی یہ شہباز شریف سوری حمزہ شہباز صاحب کی بھی جو الیکشنز ہیں اور بزدار صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا کیا اس کو بھی اپلائے کرے گا اور کیا کیا اب پنجاب کا صحیح وزیرعالہ کون ہے یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں مزید اس پہ لٹیگیشن ہوگی ٹھیک ہے مزید اس میں لٹیگیشن ہوگی ایک اب قانون سازی کا کیونکہ پارلیمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس پر قانون سازی کریں کہ منحرف عرقان کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کو ڈی سیٹ کرنا ہے ان کو آپ نے ناہل کرنا ہے تاہیات ناہل کرنا ہے کیونکہ اس حوالے سے بھی رائے مانگی گئی تھی سپریم کورٹ کی اور اس پر کوئی رائے سامنے نہیں آئی ہے اس فیصلے میں کیونکہ پی ٹی آئی امید کر رہی تھی کہ اگر ناہل نہیں تو کم از کم ڈی سیٹ تو کیا ہی جائے گا مگر دونوں چیزیں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی اگر سپریم کورٹ اگر جہاں تک یہ بات ہے کہ آم کیا سزا کیا ہونی چاہیے وہ تو سپریم کورٹ نے بالکل آم آم کلیرلی اپنا پارلیمنٹ کو ہی کو فیصلہ دیا ہے تو وہ آم مناسب یہ ہی تھا کہ جب آئین میں کوئی اس پر کوئی آم کوئی سزا نہیں لکھی گئی کوئی آم میاد نہیں لکھی گئی تو وہ آم کانون سازی تو پارلیمنٹ کا کام ہے سپریم کورٹ کا تو کام نہیں بلکل پارلیمنٹ کا کام ہے سپریم کورٹ کا کام قانون سازی نہیں ہے آہ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے آتے میں ہی فواد چوہدری بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب حکومت کے پاس موجودہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں تو واضح طور پر کھو چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلیوں کو اب تحلیل کر دینا چاہیے آہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا واقعی کوئی جواز اب نہیں بچا موجودہ حکومت کے پاس حقصیرت کھو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں ویسے جتنا یہ آہ یہ کنفیوزن اور یہ غیر یقینی جو قیفیت ہے یہ جتنی چلتی جائے گی تو حکومت کے لیے زیادہ مشکل ہوتا جائے گا کہ ایکٹیولی وہ گوننس آہ آہ کر سکے جب آہ یہ صحیح طور پر تعیون ہی نہیں کیا جا ہے آہ جا رہا کہ وزیراعاللہ پنجاب کون ہے کس کو ہونا چاہیے وغیرہ تو پھر جو ہمارے گوننس کے مسائل ہیں وہ بھی حل کرنا مشکل ہوتے جائیں گے تو آہم نیچرلی انسٹینٹی سے آہم 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 انتخابات کی طرف معاملہ جاتا ہوا لگتا ہے ٹھیک ہے ارلی الیکشنز کی طرف معاملہ جاتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے